معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین جب مسلمان قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی امیگ گرائیوں میں توفیقِ علائی اور سعادتِ عظیم کا سرور صراحت کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے یہ وہ نورانی سعادت ہے جس کے مدد مقابل تمام لطف و کرم اور سعادتیں سانوی درجہ رکھتی ہیں حافظِ قرآن پر ربِ کریم کے تعلق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کا اپنے مولا کے ساتھ خصوصی ربد قائم ہو جاتا ہے قرآن پاک مسلمانوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت خاص ہے اس کی جس قدر بھی قدردانی کی جائے بہت کم ہے اس وقت سوشل میڈیا پر قرآن پاک حفظ کرتے ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک بچہ قرآن پاک حفظ کرتے کرتے سو گیا قرآن حکیم کو اپنے دل میں سمائے حفظِ قرآن کی زندگی بہت سادہ سی ہوتی ہے صبح فجر سے پہلے اٹھنا وضو بنانا باجمات نماز ادا کرنا اور پھر تلاوتِ قرآن کرنا اور پھر پورا دن خدا کی عبادت میں گزار دینا حفظِ قرآن کی زندگی کا معمول ہوتا ہے دینی تعلیم کا تاج اپنے سر سے جانے والے مدرسے کی طالب علم کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن پاک موجود ہے جس کی تلاوت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی مدارس میں پڑھنے والے اکثر لوگ ایسی کے افیاد سے دوچار ہوتے رہتے ہیں میرے مسلمان بھائیو راتوں کو اٹھ کر کلام علائی کی تلاوت کا اتمام کیا کریں اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے والدین کی عمر دراز کر دی جاتی ہے روزی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے چہرہ نورانی کر دیا جاتا ہے قلب کو راحت بخش دی جاتی ہے تو فکرات سے چٹکارہ نصیب ہوتا ہے اولاد کو نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اسے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دی جیگا